یہ تازہ تصویریں آپ دیکھئے ڈلی کا سنگو بارڈر ہو غازی پور بارڈر ہو شمبو بارڈر ہو ہر جگہ آپ کو ایک سی تصویریں نظر آئیں گی زبردست سیمنٹیڈ بیریکیڈنگ کی گئی ہے کٹیلے تار لگائے گئے ہیں تاکہ کسان کسی بھی صورتحال میں ڈلی میں داقل نہ ہو پائیں اس کے علاوہ کالندی کنجو ٹیکری بارڈر ہو یا پھر چلہ بارڈر ہر جگہ تگڑے انتظام کیے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس بار کسان داقل نہ ہو پائیں وہ کسان جو لگاتار آندولن رتھ ہیں دو سالوں سے انتظار کر رہے تھے لیکن سرکار نے ان کی سنی نہیں ایسا ان کا کہنا ہے جس کے چلتے انہوں نے ڈلی کوچ کی بات کہی اور جو عام جن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفیک پر جا رہی ہے ان کو کم سے کم اصوبیدہ ہو تو کسی کے چلتے ہم نے بہت پولیس فورس بھی لگائی ہے ٹیکنالوجی کا بھی یوز کر رہے ہیں اور جو ہے انٹیلیجنس بھی ماؤنٹ کی ہوئی ہے سب کے چلتے ہمارا یہی ایم ہے کہ شانتی بستہ قائم رہے اور ابھیجیت کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں ابھیجیت جس لیول کی تیاری ہے جس ستر کی تیاری ہے پولیس پرشاسند کی اور سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا انپوٹ پولیس کے پاس ہے کہ اس بار اندولن بھی لمبے سمائے کے لیے تیاری کی گئی اندولن کی اور اسی لیے کوچ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو روکنے کی تیاری ہے یہ اپنے ہاتھ میں ابھوت پورو ہے پچھلی بار سے کئی گناہ زیادہ نظر آ رہی ہے ابھیجیت جہاں تک انپوٹ کی بات ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دے دوں کہ دلی پولیس کے سبھی ڈسٹرک سے ٹی میں روانہ کی گئی تھی پنجاب کے لیے اور وہاں پر اسیسمنٹ کرنے کے لیے کی انتظام کیا لے کر چل رہے ہیں جو اسیسمنٹ وہاں سے آئی کی لگ بھگ چھے مہینے کی تیاری تو وہ اپنے ساتھ ٹریکٹر اور ٹرولیوں پر ہی کر کے لارہے ہیں اس کے علاوہ بعد میں راشن کی سپلائی ہوگی یعنی کی لمبی تیاری کے ساتھ کسان کچھ کر رہے ہیں یہ انپوٹ دلی پولیس کو پہلے ہی مل چکے تھے اور اسی کے لیے انتظام جو یہاں پر کیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے انتظام ہے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے دلی میں پرویش کرنے سے روکا جائے کیونکہ پچھلی بار سنگھو بورڈر تک یا دلی کے انے بورڈروں تک ان کو روک لیا گیا تھا یا پھر وہ خود وہیں پر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے اور لگ بگ ایک سال تک بیٹھے رہے تھے لیکن اس بار ان کی جو یوجنہ ہے وہ دلی میں پرویش کرنے کی ہے اس طرح کے انپوٹ بھی دلی پولیس کو ملے ہیں اور یہ جو انتظام آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار دلی پولیس جو ہے انتظام کو بڑھاتی جا رہی ہے میرے پیچھے آپ دیکھئے یا پھر میرے داہینی طرف کی تصویر دیکھئے انتظام کو لگاتار بڑھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ اس بار انہیں کسی طرح سے روکنا ہے کیول بورڈر تک ہی سیمیت نہیں رہیں گے کسان سنگٹھن اگر دلی کے بورڈروں تک پہنچتے ہیں تو اس بار وہ دلی کے بھیتر پرویش کرنے کی کوشش کریں گے